اوہم سبھی کو نمستے جی میں آج آپ کو برمچری اناس سے ہونے والے پانچ بڑے نقصانوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں اس سے پہلا بڑا نقصان یادی آپ برمچری اناس کرتے ہیں سریر کی ملے دھاتوں کو نشٹ کرتے ہیں تو آپ کا فوکس لیول بہت کم ہو جائے گا کسی کاری کو کرنے کے لیے آپ کو اس میں جتنی سکتی ڈالنی ہوتی ہے آپ اس میں اتنی سکتی نہیں ڈال پائیں گے اور آپ مانسی گروپ سے بھی کمزور ہو جائیں گے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ڈGülme کو سوری کی کرنوں سے جلانا ہے تو آپ کو لینس کو ایک جگہ فوکس کرنا پڑے گا لینس سے جب تک سوری کی کرنوں کو ایک جگہ فوکس نہیں کریں گے تب تک آپ اس کو جلان نہیں پائیں گے ٹھیک اسی ترہا ہے جب تک آپ برمچہریے سے اپنی شکتیوں کو ایک جگہ فوکس نہیں کریں گے تب تک آپ کسی کاری میں شکتی پر آفت نہیں کر پائیں گے تو برمچہریے اتی عاوشہ seis دوسرے نمبر پر جیون میں سفلتہ ہونے کے لیے آتمی سواس تو سب سے ضروری ہے تو جو آپ کے آتما کا بل بڑھے گا وہ آپ کا برمچری سے بڑھے گا یہ دی آپ برمچری پالن نہیں کر پا رہے ہیں تو آپ کو کسی بھی کاری میں لگے گا کہ یہ مجھ سے نہیں ہوگا میں نہیں کر پاؤں گا کہیں یہ نہ ہو جائے کہیں وہ نہ ہو جائے آپ کا آتمی سواس بلکل بھی نہیں بن پائے گا آتمی سواس بنانا ہے کہ ہاں میں کروں گا کیوں نہیں کر سکتا میں تو اس کے لیے برمچری ہے جروری ہے تیسری بات کیونکہ ہمارا سریر ہے سریر سے ہی سب کاری ہوں گے سریری نہیں ہوگا تو کیا کاری کر پائیں گے تو آپ کی جو ہڈیوں میں ہیں یہ آپ برمچری ناس کریں گے تو آپ کے کیلسیم کی کمی ہو جائے گی اور سریر میں درد کرنے لگ جائے گا ترہ ترہ کے روگ سریر میں ہو جاتے ہیں تو اس لیے سریر کو سوست رکھنا ہے ہڈیوں کو موجود رکھنا ہے تو اس کے لیے برمچری کی ضرورت ہے اور چوتھی بات یہ آپ برمچری ناس کریں گے تو آپ کی جو سکین کی کوالٹی ہے وہ بلکل کم ہو جائے گی اور جو آپ کی واسطوی چمک ہے وہ بلکل نشت ہو جائے گی تو کیونکہ جب سریر سے ہی کائک اپنا ہوتا ہے جب آپ کے سریر کا بھی وہ چمک اس کی کوالٹی ختم ہو جائے گی تو آپ کو بھی ایک الگ سی کمی محسوس ہونے لگے گی اس کی ملوے ایک آتم گلانی سی ہوگی تو اس لیے اپنے سریر کو اپنی چمک کو اچھا رکھنا ہے تو برمچری ہے ضروری ہے اور پانچمیں بات ہے یہ دی آپ برمچری پہلا نہیں کرتے ہیں تو کیا ہوگا آپ کے جو سپرم کاؤنٹ ہے نا وہ کم ہو جائیں گے آپ کا جو سپرم کاؤنٹ ہے وہ بہت کم ہو جائیں گے اور اس سے کیا ہوگا آپ کو بھوشے میں سنتان پیدا کرنے میں بھی دکت ہے آ سکتے ہیں آپ کے اندر نپن سکتا آ جائے گی تو اس لیے آپ برمچری کو اچھے سے پالن کریں برمچری کو مضبوط رکھیں اور پار کے برمچاری رہیں تو یہ سب چیزیں دور ہو جائیں گی دھیرے دھیرے سب بھرپائی ہو جائے گی من میں ٹینسل لینے کی ضرورت نہیں ہے سنکل بد ہو کر کے آج سے برمچری پالن شروع کر دو برمچری میں وشیس آنند ہے وشیس آنند ہے تو آپ سب جڑے رہی ہے اچھا لگتا آپ سب سے مل کر کے اور زلدی ہی ہم اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملتے ہیں نمستے موسیقا